ہلو بیوٹیفل بیگمز اوف بھوپال لوگوں کے ساتھ میں یہ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ ہمارے بھوپال میں بھی بہت اچھے کھانے بنتے ہیں کیونکہ مغلعی لکھنبی حیدربادی کھانوں میں کہیں ہمارے کھانے کھو گئے تھے تو اس میں کوشش کرتی ہوں کہ آثنٹک ریسیپیز شیئر کروں اور ایسے کھانے جو وقت کے ساتھ کہیں کھو گئے آج میں بناری ہوں ایک ٹرکش ڈیزرٹ جو کی بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور بہت مزدار بنتی ہے اور اس کا نام ہے ٹرکش چوکلیٹ کریم رول بہت آسان ریسیپی ہے اس کے لیے میں نے یہ ایک لیٹر دودھ لیا ہے جو کی پری کوکڈ ہے اور روم ٹمپریچر پر ہے یہ میں نے لیا ہے ایک کپ شکر جو میجرنگ کپس ہوتے ہیں اس سے میں نے یہ لیا ہوا ہے ایک کپ شکر ہے یہ اور ایک کپ میں نے لیا ہے میدہ یہ ناریل کا پاودر ہے اس کا کوئی خاص میجرمنٹ نہیں ہے بس یہ میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے دو کپ کے قریب ہو گئی ہے جتنا بھی استعمال ہو جائے اور یہ میں نے لیا ہے 50 گرام unsalted butter ہے اور یہ ہے 1 ٹی سپون vanilla essence تو یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھی جو اس کا بیس بنائیں گے ہم جو رولز بنائیں گے وہ اس کی میں آپ کو رسی بھی دکھا رہی ہوں جو چوکلیٹ کریم ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی تو اب سب سے پہلے یہ کرنا ہے ہم کو ایک ٹرے تیار کرنا ہے جس میں ہم یہ رول بنائیں گے یہ میں نے ایک بیکنگ ٹرے لی ہے جو کی ہیپ پروف ہے اور اس کی اوپر یہ جو ناریر کا پاوڈر ہے یہ ہم کو ڈالنا ہے اس کو اس طرح ڈالنا ہے کہ یہ پورے میں کبر ہو جائے یہ اس طرح سے یہ ناریر کا پاوڈر میں نے ایون لی اس کی پر سپریٹ کر دیا اب اس کو میں ایک طرف رکھ رہی ہوں اور اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے یہ میں نے ایک نون سٹک کڑھائی لی ہے جس میں میں ڈال رہی ہوں سب سے پہلے یہ دودھ ابھی فلیم آن نہیں کیے میں نے اس میں میں ڈال رہی ہوں شکر اور میدہ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں میں پہلے کیونکہ اس میں پھر لمز آ جاتے ہیں تو یہ میدہ جو ہی اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جانا چاہے گئے یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا اور اب میں اس کی فلیم آن کر رہی ہوں اور اس کو کنٹینیوزلی سٹر کرتے ہوئے پکانا ہے اس کو اور تھوڑی دیر کے بعد یہ گھانا شروع ہو جائے گا یہ پانچ منٹ کے بعد یہ تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کو مجھے اتنی دیر پکانا ہے کہ اس میں ریویلز جیسے بننے لگے اب اس وقت میں اس میں ڈال رہی ہوں ونیلا ایسنس اور یہ جو میں نے بٹر لیا تھا یہ 50 گرامز بٹر اس کی فلیم میں نے آف کر دی اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا یہ گرم مکسچر اب میں اس کی اوپر ڈال رہی ہوں اب اس کو میں ایونلی پورے میں سپریڈ کر رہی ہوں اب یہ اس کا بیس تیار ہو گیا اور اس کو اب میں رکھ رہی ہوں ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک گھنٹہ لگے گا اس کو رون ٹمپریچر پہ آنے میں اور جب تک میں اس کا چوکلٹ سوس تیار کر رہی ہوں اب میں بنا رہی ہوں اس کا چوکلٹ کریم تو اس کے لیے میں نے یہ ٹھنڈڈ ایمیل ہیوی کریم لیا ہے ٹھنڈڈ گرامز میں نے ڈاک چوکلٹ لیا ہے ٹھنڈڈ گرامز میں نے پاؤڈڈ شگر لیا ہے یعنی کی آئسنگ شگر اور ٹھن ٹھنڈ گرام میں نے سالٹڈ بٹر لیا ہے کیونکہ اس میں سالٹ ڈلتا ہے ایک چھٹکی تو میں نے آلڈڈی سالٹڈ بٹر لے لیا ہے اور یہ بانیلا ایسنس ہے تو ہم ٹھنڈ میں ہم ساری چیزیں اکھٹر ڈال دیں گے بنیلا ایسنس بھی ڈال رہی ہوں میں اور اب میں نے ہی ساری چیزیں اکھٹر ڈال دیں اور اس کو اب میں گرم کر رہی ہوں تاکہ اس میں چوکلٹ ملٹ ہو جائے اور بٹر ملٹ ہو جائے بس اتنی دیاری اس کو میں گرم کروں گی اس کو میں پکا نہیں رہی یہ چوکلٹ کرین تیار ہو گیا اور اس کو میں نے دوسرے بول میں ٹرانسور کر دیا ہے اور اس کو میں رکھ رہی ہوں ایک گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے تھنڈا ہونے کے بعد یہ تھوڑا گاڑا بھی ہو جائے گا اب یہ ہمارا یہ جو بیس تھا یہ بھی تیار ہو گیا تھنڈا ہو گیا اور یہ جو میں نے چوکلیٹ کریم تیار کیا تھا یہ بھی تھنڈا ہو کے تھک ہو گیا اس کو میں نے پندرہ منٹ کے لیے فریج میں بھی رکھ دیا تھا اور اب میں اس کو چوکلیٹ ساوس کو میں اس کی اوپر سپرڈ کر رہی ہوں اب یہ دیکھئے میں نے اس کی اوپر چوکلیٹ اچھی طرح سے لگا دی اور اس کو اب ہم کھٹ کریں گے سب سے پہلے میں سینٹر میں سے کٹ رہی ہوں اس کو اب میں رول کرنا شروع کر رہی ہوں یہ کٹنے کے بعد اس کو بہت ہی احتیاط سے اب یہ میں نے اس کی پلیٹے کر دی یہ رول بنا کے اور یہ میرے پاس تھوڑی سی چوکلیٹ شیونگز ہیں جو میں اس کی اوپر ڈال رہی ہوں دیجئے ہمارے ٹرکش چوکلیٹ رولز بالکل تیار ہیں یہ میں نے دو گیسٹ بلائے ہیں اور یہ ان کا میں انٹروڈکشن کہا رہا دیتی ہوں یہ ہیں یہ شماز وارسی ہیں اور یہ ہیں انزلہ غیاس یہ دونوں ماشاءاللہ اپکمنگ شیفز ہیں ماشاءاللہ بہت ٹیلنڈڈ لڑکیاں ہیں اور یہ بہت کم عمر سے یہ لوگ بیک کرتی ہیں کوکنگ کرتی ہیں اور کئی بار مجھے بھی لیکنوں نے چکھایا اور اتنے ہی چھوٹی عمر میں اتنا اچھا ہی کھانا مناتی ہیں تو انشاءاللہ آگے جا کے یہ بہت اچھی کوک بنیں گی بہت اچھی شیف بنیں گی تو آج میں نے اپنے ڈش کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ان دونوں کا انوائٹ کیا ہے تو آپ لوگ سٹارٹ کیجئے ملک بہت اچھی لگے ہی ہی ہ ہی 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 ہنے واقالا ترگیر ملک بہت کن iets دیگر از معت MS–barیجہ تک آیوGRcis Rankو نہیں 14، ویچھانا موسیقا ویچھانا Not اینکار موسیقی сама تṣدہ کنالناertz تک ضرورتة لیگر این وما اعلیesh condال بالقل این جب преступоты از بیریudible بایر ذریعی لیٹرین سیچن گرام این بارو ایجین لوگ چھونتا ẫn لیگر سن کا but it isn't right now which is amazing شماز اور انزلا آپ دونوں آئیں اور آپ نے میری ڈش ٹیسٹ کی آپ کے قومنز اور آپ کے ریویوز میری لیے بہت ویلیو بلیو بل ہیں تینکیو سو مچ اور لاسلی بیگم پری بازار کی پوری ٹیم ایڈمینز کوارڈینیٹرز اور جو بھی لوگ اس ایونٹ کے لیے جنہوں نے محنت کیے ان تمام لوگوں کا میں بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں اور بہت مبارک بات دیتی ہوں کہ آپ نے جو یہ پلیٹ فارم سٹارٹ کیا ہے جو یہ اپنی انیشیٹیو لیا ہے یہ اس سے جو ہوم شیپس ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا ان کو ایک اپنی پہچان ملے گی ان میں کانفیڈنس آئے گا اور ان کا جو بزنس ایرس کے اندر اضافہ ہوگا اور یہ مجھے مطلب بہت اچھی لگی یہ والی چیز اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ بہت ساری ہم لوگوں کی طرف سے آپ کو دعائیں ہیں بہت سارا پیار آپ سارے میمبرز کے لیے اور آئندہ بھی میں اس چیز کا خیال رکھوں گی کبھی کچھ ایونٹ ہوا تو اس میں میں پارٹسپیٹ کروں اور میں بہت خوش خصمت ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم میں میں نے اپنا پہلا کمپوٹیشن میں رہی ہے اور میں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا اور شکریہ بہت بہت اللہ حافظ